آدھا اتحاس کے پنوں پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے سماج میں کئی کامیاب لوگوں کی ایسی کہانیاں ہیں جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں ایسی ہی تاریخی شخصیات سے روبرو کرانے کے لیے دا انتلیکچول ٹی وی کا خاص پروگرام راہنما لے کر حاضر ہوں میں علی سردار چافری آج کا پروگرام ان خواتین کے نام جنہوں نے سماج کو نیا راستہ دکھایا لگن اور جنون کب کسی کو روک پایا ہے کلا ہو یا پھر شکچہ سواست قانون ویگیان پرشوں کے ورچسو والے ان چھیتروں میں آدھی دنیا نے سمجھ سمجھ پر اتحاس رچا ہے سمجھ کے ساتھ پچھڑتے گئے آدھی آبادی کے سماج میں انیسویں اور بیسویں صدی کے کچھ ایسی ہی گارگیوں نے دستک دی اور کامیابی کا پرچم لہرائیا دکتیں بہت تھیں مثلاً کسی کو بالی کا ودو بنا دیا گیا تھا تو کسی کی پرتفاع کو سماج بری نگاہ سے دیکھتا تھا لیکن ان ساری مشکلوں پر وجہ پرابت کرتے ہوئے وہ اپنے اپنے ایریے میں اپنے اپنے چھیتر میں ایک وششک بنتی رہی اور بھارتی اتحاس میں اپنا نام درج کر آیا دیش کی پہلی محلہ ڈاکٹر آنندی بھائی جوشی نے چگتسہ کے چھیتر میں اس وقت اپنا لوہا منوایا جب محلاؤں کے لیے شکچہ شبد ہی نہیں تھا انہوں نے محنت اور لگن سے انیس سال کی عمر میں ڈاکٹر کی اپادی حاصل کری اور اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سوڑنیم اکچھروں سے درج کر آیا آنندی بھائی کا جنم اکتیس وارچ اٹھارہ سو پیسٹھ کو پڑے میں ہوا تھا ان کی شادی محض نو سال کے عمر میں بیس سال بڑے گپال راؤ سے کر دی گئی تھی وہ چودہ سال کے عمر میں ماں بن گئی لیکن جنم کے دس دن بعد ہی بچے کی مرت ہو گئی بچے کی مرت نے انہیں گہرا صدمہ پہنچا دیا یہی وہ پڑاؤ تھا جب آنندی بھائی کے ڈاکٹر بننے کی اکچھا نے جنم لیا اس ویسلے میں پتی گپال راؤ نے پورا ساتھ دیا پتی کا حوصلہ افضائی میں کوئی جواب نہیں تھا وہ ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی سن اٹھارہ سو چیاسی میں انیس سال کے عمر میں ایم ڈی کی ڈگری لے کر وہ بھارت کی پہلی محلہ ڈاکٹر بنی لیکن کہتے ہیں کہ بھاگ کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا ایسا ہی ہوا آنندی کے ساتھ وہ اپنے سپنے کو آگے اور نہیں لے جا سکی آنندی بھائی جب ایم ڈی کی ڈگری لے کر سودیش لوٹی تو ٹی وی کی بیماری نے انہیں اپنی چپیٹ میں لے لیا صحت دن بہ دن خراب ہوتی گئی اور چھبیس فروری اٹھارہ سو ستاسی کو بائیس سال کی عمر میں انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں امریکی لے کرکہ اور کویٹری کیرولین ویلس نے آنندی بھائی جوشی کے جیون کو اپنی قلم سے شبدوں میں اکیرہ کیرولین دوارہ لکھی جیونی پر ایک دھارہ واہک بنا جس کا نام تھا انندی گوپال اس کا پرساران دوردرشن پر کیا گیا تھا تو یہ تھی کہانی انندی بھائی جوشی کی جو راہنما میں خاص طور سے آپ سب کے لیے پیش کی گئی اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اسے شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل کیونکہ آنے والے اور بھی پروگرام کے نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں تب تک اپنے میزبان علی سردار جعفری کو اجازت دیجئے آداب